ہی ترنا چاہتے ہیں اور کس خانتان سے شادی کرنا چاہتے ہیں اگر تم یہ مجھے بتا دو تو دس دس دینار تمہیں انام کے دور پر دوں گا دوست جاتے ہیں کہ یہ کون سا بڑا کام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بات ہوتی ہے کہ عبداللہ آپ شادی نہیں کریں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمیا میری شادی تو ہو چکی ہے دوست اور پریشان ہوئے وہ کہنے لگے عبداللہ دن رات ہوں ہمارے شادی رہتا ہے شامو روز اکچھے گزرتے ہیں تمہاری شادی ہو گئی ہمیں کوئی دعوت نہ مینی یہ کیسی شادی ہے ارشاد فرمائے میری شادی ہو چکی ہے دوست کہنے لگے پھر ہمیں بتا دو کہ ہماری تو تم نے دعوت نہیں کی تمہاری شادی کیسے ہوئی ہے ارشاد فرمائے آج رات ہی ہوئی ہے آج رات ہی ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے ارشاد فرمائے جب میں سو گیا تو میرے کام میں میرے جدیالہ دشریف لائی ہے میرے جدیالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دشریف لائے عبداللہ تمہیں مبارک ہو میرے جدیالہ میرے جدیالہ کس چیز کی آپ مبارک بات پیش کر رہے ہیں ارشاد فرمائے کہ تمہاری شادی میرے رب نے عرش اولاب پر آمنہ کے ساتھ کر دی ہے تمہاری شادی عرش اولاب پر ہو چکی جب دوستوں نے یہ بات سنی کام بن گیا فوراً حضرت عبدالمرت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں حضرت عبدالمرت منتظر تھے ارشاد فرمائے جلدی جلدی بتاؤ وہ کہنے لگے حضور کام ہو گیا ارشاد فرمائے فورا بتاؤ وہ کہنے لگے حضور ہم نے جب حضرت عبداللہ سے پوچھا ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جواب دیا ہے حضرت عبدالمرت نے بڑے ہی خوش ہوئے کے کام ہو گیا ہے اشارہ مل گیا ہے دوستوں کو انام دیا دس دس سیر جورے تازہ جو ہیں وہ پیشتی دس دس دینار کا بارہ کیا تھا خوش ہو کر پیس پیس دینار ادا کیا آپ اپنے رفقہ کو کچھا کیا کہ حضرت عبداللہ کی گھر جانا ہے کس لیے جانا ہے حضرت عبداللہ کے رشتہ کے لیے جانا ہے سرکار قرآن سے مکہ گساند لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ کے گھردشنی کے لے جاتے ہیں دروازہ کٹ کر آیا جاتا ہے دروازہ خود حضرت عبداللہ کھوڑتے ہیں جب دیکھا کہ حضرت عبدالل مختلف سردار مکہ میرے گھر میں ہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ کے حضور مجھے حکم دیتے میں حاضر ہو جاتا ارشاد فرمایا ایسا کام کے لیے آیا ہوں کہ جس کے لیے میرا آنا ضروری تھا تشریف لائے اندر تشریف لے جاتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ حضرت عبداللہ کے لیے لینے کے لیے آیا ہوں لیکن ذرا سوچ کر مجھے جواب دینا ابھی بات مکمل نہ ہوئی ادھر تو تھا کہ سوچ کر جواب دینا حضرت عبداللہ رضی اللہ آپ نے کہا کہ اے سردار مکہ میرے آپ کو آپ کی بیٹی کا رشتہ دے دی آیا حضرت عبدالل مطلب رضی اللہ ارشاد فرما کی ہی بات تو نے سوچا نہیں ہے ارشاد فرما سوچنے کی قجیش نہیں ہے جس ہستی نے آپ کو یہاں بے گا ہے وہی ہستی تو رات کو مجھے بھی حکم دے کر گئی ہے اللہ کے پیارے دلیل حضرت عبراہیم حضور کے جنت عالا جن کے حکم سے آپ تشریف بنائے ہیں وہ رات کو مجھے بھی یہی حضور جمدے کر گئے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا ملائے آلہ میں نکاہ ہو جاتا ہے جن مقربن ہوا شادی ہوتی ہے ادھر سیدہ گھر آدی ہیں ادھر حضرت عبداللہ کے جمال پر قربان ہونے کے لیے کائنات کھڑی ہے سرکار واپس آج رہے ہیں شکاہ سے ایک عبیبہ کا خجرہ ہے خجرہ کہوں گا کیا لگا ہوا ہے عبیبہ پاہر نکلتی ہے حضرت عبدالل مطلب کو دعوت دی حضور جنوہ دری بھڑوائیے کا حضرت عبداللہ کو دعوت میلی حضرت عبداللہ اس کٹیہ کی طرح آتے ہیں وہ عبیبہ کہنے لگی حضور ایک التجاہ ہے پوری کی جیئے گا ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کہنے لگی حضور میں یہ ارادہ کرتی ہوں گی آپ میرے ساتھ نکاح فرمائے دنیا کا بے شماح مال حاضر کروں گی کلمتیں بیش کروں گی لیکن پھر بعد وہی ہے ایک لجبالوں کے لجبال ہوتے ہیں یہ نہیں حسینہ مر گئی سارے رشتے نادے بھول گئے اطاعت و فرمبرداری بھول گئی یہ نہیں ہوگا اور وہ حسینہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ مرکہ شام کے شہنشان کی بیٹی تھی وہ پیسکش کر رہی ہے آپ نے شاہد فرمایا اپنے مالد مالد سے کچھ ہوگا پوچھ کر پھر جواب دوں گا کار آتے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بات ہوتی ہیں آپ نے مالد سے بات کرتے ہیں تو آپ کے مالد مالد میں اجازت دیتی کہ اگر تم ارادہ رکھتے ہو تو تم نکاح کر سکتے ہو رات وہ نور رجل مرنجا رات جمعہ کی ہے وہ نور اپنے مقام کو پہنچا جس حسنی کا نصیب تھا امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات جو ہے یہ لیلہ تل قدر سے بھی افزر ہے جمعہ کی رات لیلہ تل قدر سے افزر ہے آپ سے پوچھا گئے امام وقت لیلہ تل قدر تو وہ رات ہے جس کے بارے میں فرم نے قرآن ناظر کیا ہے ارشاد فرمائے قرآن اس رات کو لیلہ تل قدر کو ناظر ہوا ہے لیکن شب جمعہ کی وہ رات ہے جس رات میں سہب قرآن تصریف لائے جمعہ کی رات جو ہے سرکار کا نور جل وگر ہوتا ہے سیدہ تیبہ تہرہ حضرت امنہ سلام اللہ علیہ آ کے پاس جل وگر ہوتا ہے چنانچہ آپ سے وہ خوشی خوشی جاتے ہیں کہ مجھے اجازت مل گئی فاطمہ شامیہ نے آپ کے چھرہ یمبر کی درد چھرہ یمبر کی درد دیکھا وہ کہے لگی حضور لاجبال ہیں آپ میں بل کوئی عام سے عورت ہوں عالمہ بھی ہوں فاضلہ بھی ہوں حافظہ بھی ہوں پہلی کتابوں کی عالمہ ہوں فاضلہ ہوں حافظہ ہوں اور ملک شام کے شہنسان ہی بیٹی ہوں اللہ نے مجھے بھی نظر عطا کی ہے آپ نے آپ کے سامنے کام نہیں کرنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کل تو ابھی شام کو اس نے کہا ہے ارشاد فرمائے کل اتنا اشرار اور اب اتنا انکام اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت فاطمہ شامیہ کہنے لگی حضور جس نور کی تلاش میں یہاں آئی تھی وہ جو کسی اور کا مقدم بن رہا ہے کال تو آپ کی جبینی اتر میں وہ نور چمک رہا تھا آج وہ جس کے نصیب گتا وہ اس کے پاس بہن چھوکا رہا ہے بڑی حسرت و یاس سے دو سو عورتیں جو ہیں نسال کیا ہے انہوں نے اسی حسرت میں تھی لیکن جن کا نصیب ہے وہ لے کر گئی اور جب ان کو یہ نور گلا تو سیدہ تکیبہ تارا حضرت آمنہ سلام اللہ علیہہ ارشاد فرماتی ہے کہ ایک عمر ہی چھوٹی ہے دوسرا یہ نور ارسا تھا کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے اس کو تئی تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن سیدہ پاک جو ہیں آپ پر بہارے آتی ہیں بہارے آتی ہیں جسم مہتر ہو گیا جسم مہتر ہے اور کتنا مہتر ہے کہ دو مہینے کے بعد حضرت عبداللہ کا محسان ہو گیا آپ کے جسمیں عدر سے خشبونی آتی ہیں آپ قرآش کی چاند ہوتے ہیں وہ کہنے لگی عبدالل مطلب ذرا اکنی بھول کو سمجھاؤ کہ این ایام میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں کیونکہ ایدت کے ایام ہیں ایدت کے ایام میں عورت مشکو وغیرہ نہیں لگا سکتی بناو سنگار نہیں کر سکتی حضرت عبدالل مطلب رضی اللہ تعالی نے سکتا کو بلایا ارشاد فرمایا بیٹا یہ شکایت آئی ہے حضرت عامنا صلی اللہ علیہہ عرض کرتی ہے اببا حضور کہیں آپ نے مجھے کسی بزار میں جاتے ہوگے دیتا ہے ارشاد فرمایا نہیں دیتا ہے تو پھر ارشاد فرمایا یہ جو خوشبو میرے جسمیں ادھار سے آتی ہے یہ دنیا کے کسی بزار کی خوشبو نہیں ہے جو میرا جسمیں اگر موطر ہو چکا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے تو حضرت عبداللہ کی حیات کی بات ہے جب سے یہ نور اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس وقت سے رات نے میرے سارے جسم پر موطر فرما دیا یہ سرکار کے نور کی جنور گریہ ہیں اس کی خوشبو ہے میں پھے حضرت عامنہ سلام علیہ وآلہ ارشاد فرماتی ہے کچھ بچوں سے مجھے پتا چلا کہ اللہ کا کرم ہوگا ہے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں سہریوں کے ساتھ جب باہر نکلتی ہوں پانی لینے کے لئے تو دھوپ میں بادر مجھ پر سوایا کرتی ہیں بہتروں پر چلتی ہوں وہی پتھر جو نکیلے پہلے مجھے بیاروں میں لگتے تھے لیکن اب جب پتھروں پر چلتی ہوں تو پتھر موم کی طرح نرب ہو جاتے گی پومے پر جاتی ہوں میری سہریاں دو رسی سے پانی گھنچتی ہیں جب میری باری آتی ہے تو پانی خل جو ہے کناروں تک آ جاتا ہے سیدہ اشارت فرماتی ہیں کہ یہ میں نے مناظر دیکھے تو میں حرار ہوئی لیکن جب سوکی ہوں تو آدمے کام میں مجھے بتایا گیا کہ آمنہ کس بات پر ست تو حیران ہے بادل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی تمہاری پتھنے آدھار میں چلوا کر ہے وہ صرف انسانوں کا پیغمبر نہیں بادلوں کا بھی پیغمبر ہے پتھروں کا بھی پیغمبر ہے پانیوں کا بھی پیغمبر ہے آپ اشارت فرماتی ہیں کہ یہ انعام دب کی طرح سے مجھ پر ہوا ہے سرکار کی جلوہ گری ہوئی ہے جو سرکار کی جلوہ گری ہوئی ہے تو سیدہ اشارت فرماتی ہیں کہ میں ارام کر رہی تھی کہ ایک حسین و جمین ہستی میرے پاس آدمی کام میں تشریف داتی ہے اب شریف و قد حمل دے بے سید المرسلین اے امنا سید المرسلین سے حاملہ ہونے کی تجھے مبارک ہو تو سید المرسلین کی ماں بننے والی میں آپ اشارت فرماتی ہیں کہ میں نے آنے والے سے پوچھا کہ اے مجھے مبارک بات پیش کرنے والے ذرا اپنا طارق کو بیان کرو کہ تم کون ہو تو آنے والے کہتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام اب انتازہ یہ لگائیے گا کہ سیدہ کا پیرا مہینہ ہے آدم علیہ السلام تشریف آتے ہیں دوسرا مہینہ آیا اب شریف اگر حمل دے بے سید المرین والآخرین آمنا سید المرین والآخرین کی ماں بننے کی تم میں مبارک ہو مبارک بات پیش کرنے والے کون ہو عدیس علیہ السلام ہوں پانچمہ مہینہ آتا ہے پھر دستی آتی ہے اب شریف اگر حمل دے بن نبید العاصمی آنے والے کون ہو ارشاد فرمائے حود علیہ السلام ہو اب شریف اگر حمل دے بے حبید رب العالمین آنے والے کون ہو ارشاد فرمائے ابراہیم علیہ السلام ہو اب شریف وقت حمل دے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے محمد کریم کی مبارک ہو آنے والے کون ہو ارشاد فرمائے اسماعیل آلیہ السلام اب شریف اگر حمل دے بے حبید رب العالمین آنے والے کون ہو ارشاد فرمائے موسیٰ علیہ السلام اب شریف اگر حمل دے بے فاتح من نبید کی فاتح من نبید کی ماں مندے والی ہو تمہیں مبارک ہو مبارک باقیش کرنے والے تم کون ہو ارشاد فرمائے اللہ کا پیارا پیمبر ہی سامنے والے سلام ہر ماں میں اول العظم پیمبر سرکار کی جلما گری کی مبارک بات پیش کرنے تو سرکار